آپ کے لیے آج دو پیغام ہیں پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسیمبلی میں بیٹھ کے لوگ پارلمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ناجائز پوم پورٹی سیون کے پیداوار ہیں جو چوری کر کے مینڈیٹ کو اسیمبلیوں میں بیٹھیں وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ جو کئی سو لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو یہ واپس کریں ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے لا تعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں اور ای سی پی کی کونسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از دل ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے دیں یہ کوئی عمران خان بھیق میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی اوریجن کے اوپر نو مئی کے آپ نے کیسز بنایا ہے ان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز جب ہوا لگے گی جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے نو مئی کے کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لہور کی ای ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیئے انہوں نے سننا شروع کر دیئے بیل اپلیکیشنز اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیکیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے جج ساپ نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی میمبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سکھ سے سکھ سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو آپ آپ میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا ایک تو یہ کلیر ہو گیا سب کو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے مران خان پر اور جج صاحب وہ بہت جلدی ہے وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو بارہ سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر اللیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لاؤ کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ان کا کیس بارہ سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے پر لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیس اکٹھے سنیں یہ دو پیغام تھے عمران خان کے میں نے آپ کو پچھا دیا علیمہ خان صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں اور ڈی جی اے اس پی آر کی جو پرس کانفلز ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے نہیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں کوٹ میں پیش کریں اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو انہوں نے اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگوں رہا ہوں اور آپ اس کو سخ سزا دے دیں یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر تو مینڈٹ کے آپ بات کر رہی ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آرہے کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈٹ ملے گا تو کیسے یہ دیکھیں ایسی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ کانسٹوٹویشنل ادارہ ہے اور اگر ایسی پی کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ اس کی آئینی ذمہ داری آئی ہے اور اس کو پوری کرنی چاہیے اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹکل سکس ان کے اوپر لگتا ہے تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ایسی بی میں ہے ٹرائبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے سٹولنڈ مینڈٹ واپس کرنا چاہیے اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا اسی جو کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں سپریم کورٹ کے گیارہ ججز نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا شاخصانہ ہے الیکشن کمیشن کا فتنہ اور فساد ہے اس فتنہ اور فساد کو یہ یہ جو ما شاء اللہ حکومتی یہ کیا کہوں فارم سنتالیس کی ناجائز حکومت اور یہ جو الیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے وہ اسے پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہے فراڈ کو ارے بابا اس فراڈ پر سپریم کورٹ ہونے دیتی ہے کیونکہ یہ جو مرضی کہہ لیں یہ ایک تو یہ ہے کہ نشستیں اب میں مجھے مطلب سنی اتحاد کانسل میرا کیا تعلق ہے لیکن مجبور کیا انہوں نے کہ تین دن دیئے اور انہوں نے کہا کسی میں شامل ہوں تو ہم سارے جو ہے ظاہر ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی ریمیٹی وہاں سے کرتی بنیاد سے ابتدا سے تو اس لیے مجھے تو نوٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے انتیس لوگوں میں میں ہوں جنہوں نے جو سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے میں ہی لکھا گیا کہ چونکہ ان کے فارم میں اور ان کے حلف نامے میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہیں لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اور انہیں نوٹیفائی کیا جائے اور الیکشن کمیشن نے ہم کو کر دیا اب کیا وہ پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن کو یہ انڈو کر سکتے ہیں یہ بھی ایک رشوہ ہے نہیں کر سکتے ہی ہیں سپریم کورٹ کے جا فیصلے کے اوپر یہ بیٹھ سکتی ہے یہ نہیں بیٹھ سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر سو ان کا یہ کہنا کہ دو ہزار سترہ سے اطلاق ہوگا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اب قانون کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا اطلاق پروسپیکٹیو ہوگا جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ساری کورٹ اس میں آٹھ ساتھ کی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا ریٹھ سپیکٹیو نہیں ہو سکتا اس کا اطلاق یعنی پیچھے سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے اس کا اطلاق اس دن سے ہوگا جس دن ایکٹ پاس ہوگا اس کے بعد کے جو کوئی ایسے ٹرانزیکشنز ہوں